بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ کا دوست ہمیوپیٹک ڈاکٹر غلام فرید فرام لہاری ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہے مانسٹر بیشن یعنی چلک یا مستثاری اسے ہم پنجابی میں حتھ رسی بھی کہتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے میرے وہ پیارے دوست جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید ویہاری کے نام سے بنایا گیا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لائکس بھی کریں اور کومیٹس بھی دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ویٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں فیس بوک پر بھی شیئر کریں تاکہ باقی نوجوان لوگ بھی اس ویڈیو کو سن سکیں اور دیکھ سکیں اور اس سے پیدا اٹھا سکیں دوستو آئی اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرح مانسٹر بیشن چلک مرسد ذری دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سی این ایس جو اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جون جون نوجوان ہوتا جاتا ہے اس کا سی این ایس وہ بھی نوجوان ہوتا جاتا ہے جب لڑکا اصل تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سی این جو ہے وہ ہارمونز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ چوٹری گلینڈز کو آڈر کرتا ہے جو ہارمونز ریلیز کرتی ہے ایف ایچ اور ایل ایچ ایف ایچ جو ہے یہ جرہ سیم تیار کرتی ہے اور جو ایل ایچ ہے یہ اسے شہوت کی طرف لے آتا ہے دوستو جب جوان بچہ تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس میں ایف ایس ایچ اور ایل ایچ جو ہے وہ اپنا مکمل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ایل ایچ ریلیز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس نوجوان میں شہوت کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ نوجوان چونکہ شرمیلہ ہوتا ہے وہ شرمیلہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے مختلف دوستوں کے ساتھ غلق محفل میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے یا فلم میں دیکھتا ہے یا آج کل جو کیبل وغیرہ چل رہی ہیں انہیں دیکھتا ہے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں جب لڑکیاں اور لڑکے کے آپس میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کر اس نوجوان میں جو ایل ایچ ہے وہ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس بچے میں شہوت کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بچہ جب اپنے دوستوں سے ملتا ہے یا غلط محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ غلط دوست اسے مرشوہ دیتے ہیں بلکہ وہ بھی اس کام پر لگے ہو ہوتے ہیں کہ وہ مستزنی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا چلک کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ چلک اور مستزنی مانسٹر بیشن کرتے کرتے اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برباد گارجو پہ ہوتے ہیں چونکہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں مکمل لڑکا جو ہے وہ نوجوان نوجوان ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ختم کر چکا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا سی این ایس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پچوٹر کلینڈز ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ ہارمونز ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ریلیز کرنا بند کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے کو اعتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے نقصان کر کر کے اپنے نفس کو اتنا خراب کر چکا ہوتا ہے کہ وہ رات کو اعتلام ہونا شروع جاتا ہے پہلے پہل تو خواب میں اعتلام ہوتا ہے لیکن بعد میں اسے خواب بھی نہیں آتا اور خواب کے بغیر ہی اسے اعتلام ہو جاتا ہے اور اعتلام کے ساتھ ساتھ بعد اوقات اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور بعد اوقات جو اس نوجوان کی جو منی ہے وہ پشاپ کے رستے بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ نوجوان جو ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے اور جب اس کے ہارمونز ریلیز ہونے بھی بند ہو جاتے ہیں نامرد بھی ہو جاتا ہے تو وہ بانچ بن کی طرف چل جاتا ہے جب بانچ بن ہوتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا وہ اپنی عورت کے قابل ہی نہیں رہتا پہلے پہل تو وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہوتا بعد نوجوان تو اپنے باردین کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری شادی نہ کریں ہم نہیں کریں گے لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر چکے ہوتے ہیں دوستو ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو وہ نوجوان جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے تو وہ آج ہی قسم اٹھا لیں کہ وہ اپنے آپ کو برباد کرنا چھوڑ دیں تو اس بربادی سے بچنے کے لیے کچھ مختلف عدویات ہیں اس میں پلاتینہ ہے کونیم ہے بیوفو ہے اسٹیلگو ہے سٹافی سیگیلیا ہے یعنی اس میں اور بھی بہت سے عدویات ہیں لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یہی عدویات ہیں جن سے ان لوگوں کی مشتزنی جلک ماشٹر بیشن ختم ہو سکتی ہے اور اس ماشٹر بیشن یا جلک یا مشتزنی میں اگر خرابی ہو چکی ہوتی ہے تو اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف دو ہی عدویات ہیں وہ ہے ایسڈ فاز اور کالی فاز وہ دینے سے ان کی جو خراب ہوئی ہوئی زندگی یا جو اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا ہے وہ واپس آ سکتی ہے تو دوستو امید ہے کہ مستزنی جلک کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو پتا چل گیا ہوگا میرے وہ دوست جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ اگر اپنا اعلاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے تو وہ دوست میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ہم اپنے دوست ڈاکٹر گنام سے اس کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی